سب سے بیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے عائشہ رسولانہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا ہے یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سے سب بے بری ہوں گے جنہیں لوگ الہدہ رکھتے ہوں خود سے ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی گندی یا فہش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے بہت ایریا حدیث ہے جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ ایک زبان ہی تو ہے جو انسان کو اچھا بناتی ہے برا بناتی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں بے شک مارتے ہوں لیکن بول تو نہیں سکتے آپ کا پتہ ہے زبان کے الفاظ اپنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ مارنے سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں آپ کو ایسے مارنے اتری تکلیف نہیں ہوگی جتنی زبان کے الفاظوں سے ہوتی ہے تو آپ سے یہی گزارش کی جائے گی اس حدیث کے بعد کہ آپ کسی سے بھی غلط اور جیسے گالی گلوچ ہو جاتا ہے بتمیزی ہو جاتی ہے کسی کے دلازاری نیاب کیا کریں کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تو ہم امتی ہو کے کیسے یہ اختیار کر سکتے ہیں آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف جاتے ہیں آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظائف پیش کی جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہمیں وہ وظائف چاہیے جو واقعی اثر رکھتے ہوں اس وظائف کو کرنے کا وقت جمعہ رات جمعہ اتوار اور پیر ہے نو چندی کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے نئے چاند کے دنوں میں بھی آپ کریں تو بہت زبردست ہیں یہ وظیفہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ رات کے نو بجے یہ وظیفہ شروع کریں کیونکہ کچھ ساتھ کا بھی حساب ہوتا ہے اور جو باہر کے ملک میں لوگ ہمیں سنتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی یہ وظیفہ جو ہے رات کو اپنی ادھر کے نو بجے کے حساب سے کریں ٹھیک ہے تاکہ عشاء کا اچھا خاصا ٹائم گزرے اور یہ ساتھ اچھی ہوتی ہے اتوار والے دن نو بجے کریں اور جمعہ رات والے دن دس بجے کریں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ سے نراز ہے جو آپ کا پیارہ آپ سے دور ہے یا کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اچانک ہی ایسا ہوا کہ وہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ گیا چاہت کرنا چھوڑ گیا آپ کی عزیز و قارب میں سے ہے والدین میں سے ہے بہن بھائیوں میں سے ہے جس قسم کا بھی مسئلہ ہو صرف آج جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے اختیار کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ ایک ایسا میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کے جو بھی دور ہیں یا بچھڑے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تصور پہلے ان کا بنائیں ان کو یاد کریں پانچ منٹ ان کا نام لیں نام یہ نہیں ہے کہ نام آپ نے مطلب کہ نام لے لیا اور بس خموش ہوگی نہیں نہیں آپ نے پورا نام لینا ہے پورا جو بھی ان کا نام ہے ان کی والدہ کا نام ہے دونوں کا نام لے لیں اگر آپ کو ان کی والدہ کا نام نہیں پتا فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کا آپ کو والدہ کا نام نہیں پتا تو آپ پتا ہے کہ کیا کریں آپ بنتِ امہ ہوا اگر کوئی مطلب کہ لڑکا ہے یا کوئی بھائی ہے یا کوئی آپ کا عزیز و قارب ہے تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے بِن آدم علیہ السلام کیونکہ ہم انہی کی پیدائش ہیں ہم انہی سے ہی ہمارے رستے کھلے ہیں اب آپ نے یا روفو یا روفو تصور ملا کہ اولا خطین مدوہ دروشی پڑھ کے صرف اور صرف سات دن ہی عمل کرنا ہے سات دن جب آپ کے عمل کے پورے ہو جائیں تو آپ نے دعا کرنی ہے کسی میٹھی چیز پر دعا کر کے بچوں کو تقسیم کروا دیں بس تو پھر آپ دیکھے گا سات سے یارم گیارہ سے اکیس دن کے اندر اندر جو بھی آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا یا پھر آپ کو آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے جو بھی آپ سے ناراض ہے جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں جو آپ کے پیارے آپ سے غلط استعمال نہ کریں بیوییں اپنے شوگروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں شوہر اپنے بیویوں کے لئے کیا ہی بات ہوگا اگر وہ گھر میں موجود ہوں تو پانی پر دم کر کے دے دیں آپ اس کی تعداد آپ نے تین سو بار آپ نے پڑھنا ہے اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ ایک ایسا نایہ وظیفہ ہے آپ کی سوچ ہے کہ یہ آپ کے لئے کتنا بلند وظیفہ ہے اور اگر آپ اس سخارہ کروینا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے تو ہماری چینل پر آ کے سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پھر کمرس ووکس میں آ کے بات کریں انشاءاللہ کے بھرپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ تعالی اور میں آپ کو نا امید نہیں کروں گی انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا فرم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانی لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کی اجازہ ہیں یعنی کہ خواب بوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گلدگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کریں کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بجاتے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات مہمیابی کے لیے آپ پر ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخرہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں